تو ہیلو بائی لوگ کینگ اور اینڈ مین کی جوڑی تو دیکھ ہی لی ہوگی اب کیا لگتا ہے ایرن مین واپس آئے گا دیکھو جہاں تک انفرومیشن مل رہی ہے یہ کینگ ڈینشٹی ہماری کینگ کی ہی سٹوری ہوگی یہ کافی زیادہ سیملر ہونے والی ہیں ہماری اوینجر سے انفینیٹی وار سے کیونکہ جو انفینیٹی وار تھی وہ اصلیت میں ہماری تھینوس کی ہی سٹوری تھی تھینوس نے لوگوں کو مارا تھا کیونکہ وہ یونیورس کی پوپولیشن بیلنس کرنا جاتا تھا اور تھینوس اپنے آپ کو اچھا مانتا تھا اور وہ انفینیٹی وار میں جیتا بھی تھا اسی طرح کینگ بھی اپنے آپ کو ہیرو ہی مانتا ہے اس لئے کینگ کینگ ڈینشٹی میں سارے اوینجر کے ساتھ ساتھ اپنے سارے کینگ کے ویریانٹ کے خلاف ہوگا کیونکہ کینگ اپنے راستے میں کوئی بھی اٹچن نہیں چاہتا لیکن ہیرو کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارے اوینجرس کا لیڈر بن جائے گا ایسا تو نہیں ہو سکتا وہ تو ان سب کو مارنا چاہتا ہے اور مارے گا بھی لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ کینگ کا گول کیا ہے کینگ نے یہ بتایا ہوئا ہے کہ اس کا گول ہے جیت حاصل کرنا اور ہمیں انڈ مین ان دا کوانٹمینیا کے پوشٹ کریڈٹ سین میں تین کینگ کے ویریانٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں سے ایک تھا راما ٹٹ دوسرا تھا ایموٹس اور تیسرا تھا سکارلے سینچورین اور یہ تینوں کافی زیادہ ٹائم لائن کو کنٹرول کرتے ہیں اور ہمیں یہ بتا ہے ہمارے کینگ کا گول ہے سارے کے سارے ملٹیورس کو کنٹرول کرنا اگر یہ تینوں کینگ کے ویریانٹس ٹائم لائن کو کنٹرول کریں گے تو کینگ ملٹیورس کو کنٹرول نہیں کر پائے گا اس لیے وہ اپنے ویریانٹس کو مارنا چاہتا ہے کیا آئیرن مین ہمیں اوینجرس کینگ ڈینشٹی میں دیکھے گا سب سے پہلے آئیرن مین اور کینگ کے ریلیشنشپ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تمہیں لگتا ہوگا آئیرن مین کینگ کو نہیں جانتا ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے جہاں تک ہمیں پتہ ہے کہ آئیرن مین فیوچر کا سوچ کے ہی چلتا ہے تو ان کو کینگ کے بارے میں تو پتہ ہی ہوگا اور اگر تم نے لوکی کے لاشٹ اپیسوڈ پہ دیان دیا ہو تو وہاں ہمیں کینگ کے گھر پہ آئیرن مین کا ہلمٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس کا مطلب کینگ کو بھی آئیرن مین کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو پتہ ہی ہوگا اور کینگ جس ڈیوائس کو پین کے ملٹی ورس کو کنٹرول کرتا تھا وہ سیم ٹو سیم ہمارے آئیرن مین کے رشت بینڈ جیسا دیکھتا ہے جس کو آئیرن مین نے ٹائم ٹریول کے لیے بنایا تھا اور ان سب چیزوں سے یہ چانسز بن جاتے ہیں کہ ہمارا آئیرن مین کینگ ڈنیشٹی میں واپس آئے گا چلو آگلے ٹوپک پہ بڑھتے ہیں اگر آپ کو پتہ نہ ہوں تو آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دیتا ہوں جو ہماری کینگ ڈنیشٹی ہے اس کا پلوٹ آل راڈی ٹیوٹر پہ لیک ہو چکا ہے پورا کا پورا پلوٹ تو نہیں لیکن کچھ امپورٹنٹ ٹھنگز لیک ہو چکی ہیں چلو وہی چیزیں میں تمہیں بتاتا ہوں سب سے پہلے آتا ہے ایٹ میں نور فینٹیسٹک فور ٹیم اپ کر لیں گے نمبر سیکنڈ لوکی ملے گا ہمارے تھور سے اور وہ دونوں ملکے ہمارے کینگ کے ایک ویریانٹ کے ساتھ فائٹ کریں گے نمبر تھرڈ کیپٹن امریکہ سورسرر سپریم اور سمارٹ ہلک تینوں ملکے ہمارے کینگ سے ڈیفینڈ کریں گے ارث پہ رہ کے نمبر فورت ڈاکٹر شٹرینج کلیا اور امریکہ چاویس ملکے کو چھپائے ڈونڈیں گے ہمارے کینگ کے ویریانٹس کو روکنے کے لیے نمبر فیف ایٹرنل میں جو ہمیں ہی امریک کا سر دکھا تھا وہ آگے جا کے ہمارے وینجرز کا ہیڈکوارٹر بن جائے گا نمبر سیکس کیپٹن مارول سپیکٹرم ہرکولیس اور دہ نائیلیٹیس ایک ساتھ ملکر فائٹ کرتے ہوئے دکھیں گے سکوارٹر اینڈ سپریم کی ٹیم سی اور اگر یہ سب ہماری کینگ ڈنیشٹی کی مووی میں دکھتا ہے تو کافی زیادہ مجھا آئے گا اور سب سے اگر مجھا تب آئے گا کہ اب ہمارا لوگ کی ہمارے تھور سے ملنے جائے گا چلو اب لاسٹ ٹوپک پہ بڑھتے ہیں کیا مارول ہمارے انڈیا سے کوپی کر رہا ہے تو فور یور کائنڈ ریفورمیشن میں آپ کو بتا دوں یہ جو ملٹی ورس کا کنسپٹ ہے ہمارے مارول میں یہ ہمارے انڈین گوڈز سے اور انڈین ہسٹری سے آیا ہے اگر تمہیں پتا نہ ہو تو میں بتا دوں جو ہمارے لورڈ کرشنا ہیں وہی ہیں ہمارے رولر آف ملٹی ورس مطلب پورا ملٹی ورس کا کنٹرول ہمارے شری کرشن کے ہاتھ میں ہے چلو میں تمہیں ایک سٹوری بتاتا ہوں تو ایک بار ہمارے برحمہ جی ہمارے شری کرشن سے ملنے ان کے راجی دوار کامے گئے تھے تو دوار پال نے ان کو روکا اور بولتے کہاں جانا ہے کیا کام ہے تمہیں پھر برحمہ جی بولتے کہ میں برحمہ ہوں مجھے اندر جانا اور شری کرشن سے ملنا ہے پھر وہ دوار پال ہمارے کرشن جی کے پاس جاتا اور ساری بات بتاتا ہے پھر کرشن جی سوچ کے بولتے ہیں کہ جاؤ ان کے پاس اور پوچھو تم کون سے برحمہ ہو پھر برحمہ جی بولتے ہیں کہ میں اس جیونیورس کا برحمہ ہو مجھے اندر جانے دو پھر جیسے ہمارے برحمہ جی شری کرشن سے ملتے ہیں تو وہ تھوڑے انگری موڈ میں ہمارے شری کرشن سے پوچھتے ہیں کہ کیا بول رہے تھے تم کون سے برحمہ کتنے برحمہ میں صرف ایک ہوں پہلے یہی سنکے ہمارے کرشن جی سمائل کرتے ہیں پھر وہ تھوڑا دیان کرتے ہیں اور وہاں ملٹی ورس کے جتنے بھی برحمہ تھے وہ سارے کے سارے پرکٹ ہو جاتے ہیں اور وہاں کچھ برحمہ دس سیر والے تھے سو سیر والے تھے اور ہزار سیر والے تھے پھر ہمارے شری کرشنہ ہمارے برحمہ جی کو ملٹی ورس کا کونسپٹ بتاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس ملٹی ورس میں کافی زیادہ یونیورس ہیں اور جتنا بڑا یونیورس ہوگا اتنے زیادہ برمہ جی کے سر ہوں گے لیکن شری کرشن صرف ایک ہی ہے جو اس ملٹی ورس کا راجہ ہے جو رولر بھی کہہ سکتے ہو اب تمہیں پتا ہوگا کہ ہمارے مارول نے ہمارے انڈین ہسٹری سے کیا کھیلی ہے اب بھی تو اور بھی بہت کچھ ہے لیکن اس کے بارے میں اگلی بار بات کریں گے چلو آج کے لیے صرف اتنا ہی تم جاتے جاتے لائک اور سسکرائب کر دینا اور کمنٹ بھی کر دینا